موسیقی میرا دن لگا مدینے میں کچھ اس طرح سے میرا دن لگا مدینے میں میا رہا تھا مگر رک گیا مدینے میں بدار خاتبان مراجع کری کہا کچھ اس طرح سے میرا دن لگا مدینے میں کچھ اس طرح سے میرا دن لگا مدینے میں میا رہا تھا مگر رک گیا مدینے میں دعائیں دعائیں مجھ کو رسول خدا سے ملنے لگی دعائیں مش کو رسولِ خدا سے ملنے لگی میں پڑ رہا تھا حدیثِ قصہ مدینے میں کچھ اس طرح سے میرا دن لگا مدینے میں بہا رہا تھا مگر رک گیا مدینے میں بتا جس طرح سے میرا دل لگا مدینہ میں میں آ رہا تھا مگر رک گیا مدینہ میں دعائے مجھ کو رسول خدا سے ملنے لگی میں پڑھا رہا تھا حدیث ایک کسا مدینہ میں جس جس کے دل کی آواز ہے وہ بولے گا میں پڑھا رہا تھا حدیث ایک کسا مدینہ میں اب دعا کرو دعا کرو کی ظہور امام ہو جائے دعا کرو کی ظہور امام ہو جائے اٹھے گا جلد علم تازیہ مدینے میں دعا کرو کی ظہور امام ہو جائے دعا کرو کی ظہور امام ہو جائے دعا کرو کی ظہور امام ہو جائے اٹھے گا جلد علم تازیہ مدینے میں اٹھے گا جلد علم تازیہ مدینے میں اور جس جس کی دعاوں میں یہ دعا شامل ہے بطور خاص اٹھے گا جلد علم تازیہ مدینے میں کہ نبی کی بیٹی کی مرکت کو چھت میسر ہو خدا سے مانقا میں اور کیا مدینے میں نبی کی بیٹی کی مرکت کو چھت میسر ہو خدا سے مانقا میں اور کیا مدینے میں سوال یہ نہیں نیزے پہ سر گیا کیسے سوال یہ ہے دلاوت وہ کر گیا کیسے سوال یہ نہیں نیزے پہ سر گیا کیسے سوال یہ ہے دلاوت وہ کر گیا کیسے سوال یہ ہے دلاوت وہ کر گیا کیسے اب وہ سوچتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ مانکنت مولا کا جملہ وہ سوچتے ہیں کہ مانکنت مولا کا جملہ صحیح بخاری میں آخر اُبھر گیا کیسے بطور کار وہ سوچتے ہیں کی منکنت مولا کا جملہ صحیح بخاری میں آخر اُبھر گیا کیسے صحیح بخاری میں آخر اُبھر گیا کیسے وہ سوچتے ہیں کی منکنت مولا کا جملہ صحیح بخاری میں آخر اُبھر گیا کیسے حیبت نصیبوں حیبت نصیبوں کو حیرت یہ ماتمِ زنجیر حیبت نصیبوں کو حیرت یہ ماتمِ زنجیر ادھر ہوا اور ادھر زخم بھار گیا کیسے حیبت نصیبوں کو حیرت یہ مات امیتن لی ادھر ہوا اور ادھر زخم بھار گیا کیسے سوال یہ نہیں نیزے پہ سر گیا کیسے سوال یہ ہے اتلاوت وہ کر گیا کیسے وہ سوچتے ہے کہ من قنط مولا کا جملہ صحیح بخاری میں آخر بھار گیا کیسے یہ شیر کے لیے میں نے اتنے شیر کنائے بہت اور خات کی ایک شیر سوال اور دوسرا جواب سوال یہ نہیں نیزے پہ سر گیا کیسے سوال یہ ہے اتلاوت وہ کر گیا کیسے وہ سوچتے ہیں کہ من قنط مولا کا جملہ صحیح بخاری میں آخر بھار گیا کیسے حیبت نصیبوں کو حیرت یہ مات امیتن جیر ادھر ہوا اور ادھر زخم بھار گیا کیسے ادھر ہوا اور ادھر زخم بھار گیا کیسے کس سوال سوال شیخ نے مستقیہ کی جہتارہ سوال شیخ نے مستقیہ کی یہ جہتارہ جناب فاطمہ سہرہ کے گھر گیا کیسے ارے پلک کے پلک کے میں نے بھی پوچھا بروزہی دے دہا یہ آسمان سے دنبا اتر گیا کیسے پلک کے میں نے بھی پوچھا بروزہی دے دہا یہ آسمان سے دنبا اتر گیا کیسے یہ آسمان سے دنبا اتر گیا کیسے بطور خات ملائدہ کریے کہ خوبصورت حرف ہے کیا خوشنما تحریر ہے کم پڑھا لکھا بھی پڑھ سکتا ہے کیا تحریر ہے خوبصورت حرف ہے کیا خوشنما تحریر ہے کم پڑھا لکھا بھی پڑھ سکتا ہے کیا تحریر ہے اور ایک نسیری نے نجانے کون سے رکھ سے پڑھا ایک نسیری نے نجانے کون سے رکھ سے پڑھا صاف لکھا تھا علی بولا خدا تحریر ہے صاف لکھا تھا علی بولا خدا تحریر ہے آئیہ درات موطرم سلطان سرور لکنوی کی مسئلنی زائد میں اپنے دارش کر رہا ہوں جناب میسن صاحب کی بلاو قابض ہے کہ یہاں پشریف لائیں کہ یہ محفلیں یہاں بیٹھو عقیدت ہے لے کر یہ محفلیں یہاں بیٹھو عقیدت ہے لے کر یہاں سے اٹھنا تبرک میں جنت ہے لے کر اور گلے میں جان کے ہوروں نے ڈال لی باہیں فرشتے رہ گئے اپنی تصورت ہے لے کر کہ عرش آزم سے چلا بہر سخاوات دیکھ کر عرش آزم سے چلا بہر سخاوات دیکھ کر دہر کا سورہ بائز و شان نیچے آ گیا بطور خط عرش آزم سے چلا بہر سخاوات دیکھ کر دہر کا سورہ بائز و شان نیچے آ گیا ارے فاطمہ زہرہ کے ہاتھوں کا ہنہ تو دیکھئے روٹیاں اوپر گئی پران نیچے آ گیا روٹیاں اوپر گئی پران نیچے آ گیا حاطمہ زہرہ کے ہاتھوں کا ہنہ تو دیکھئے روٹیاں اوپر گئی پران نیچے آ گیا وہ شیر کرو نظر تمنہ علی کو تسکین مہیا ہوا ہے بنت نبی کو زہرہ نے کہا حضرت عباس کو بیٹا یا یوں کہوں پورا کیا محسن کی کمی کو یا یوں کہوں پورا کیا محسن کی کمی کو حضرات ایک مطلب جناب سلطان سورو لکنوی نے کہا کہ ہر کی تقدیر سے آج ایسا سویرہ ہوگا ہر کی تقدیر سے آج ایسا سویرہ ہوگا جس کو سورج نے ابھی تک نہیں دیکھا ہوگا جس کو سورج نے ابھی تک نہیں دیکھا ہوگا حضرات آپ کو معلوم ہے تاریخ پڑھی ہے کہ شبہ آشور جنابِ ہر ہیں امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں آنا ہے لیکن شبہ آشور کو بھی آکتے تھے لیکن صبح کا انتظار کیا صبح کا انتظار کیوں کیا آصف جلال دوی نولی فرماتے ہیں کہ جنابِ ہردار کی تنہائی میں بھی آ سکتے تھے مگر صبح کا انتظار کیوں کیا کہ کہتے ہیں کہ نہ منصبوں نہ حکومت سے روب کھایا تھا بطور خات آخری آدمی تک نہ منصبوں نہ حکومت سے روب کھایا تھا نہ منصبوں نہ حکومت سے روب کھایا تھا بہادوری میری فطرت ہے یہ بتانا تھا آخری آدمی تک بطور خات آصف جلال دوی نولی نہ منصبوں نہ حکومت سے روب کھایا تھا نہ منصبوں نہ حکومت سے روب کھایا تھا بہادوری میری فطرت ہے یہ بتایا تھا چلا تھا چلا تھا دن کے اجالے میں ہریسوہ حسین چلا تھا دن کے اجالے میں ہریسوہ حسین زمانہ یہ نہ کہے چھپ چھپا کے آیا تھا چلا تھا دن کے اجالے میں ہریسوہ حسین چلا تھا دن کے اجالے میں ہریسوہ حسین زمانہ یہ نہ کہے چھپ چھپا کے آیا تھا رب نے کیوں نہیں آئے صبح آئے کی تھا جوش میں شبیق کا دریائے تھا جوش میں شبیق کا دریائے سخاوت گستا کیے دشمن کا نشکوانہ گلہ تھا اور یہ کہتے ہوئے ہر کی خطا پخشدی شہنے یہ کہتے ہوئے ہر کی خطا پخشدی شہنے جا یاد کرے گا کسی صحیح سے ملا تھا جا یاد کرے گا کسی صحیح سے ملا تھا یہ کہتے ہوئے ہر کی خطا پخشدی شہنے جا یاد کرے گا کسی صحیح سے ملا تھا تیغے عباس نے وہ خط ہے زمیں پر خیچا اب سے وہاں ہر کے کوئی فار نہیں کر سکتا حسین عرش سے تشریف لانے والے ہیں مطلب مطارقہ حسین عرش سے تشریف لانے والے ہیں حسین عرش سے تشریف لانے والے ہیں سیاہ رات تجھے جگ مگانے والے ہیں اور یہ انجمن میں جو نوحے پڑھانے والے ہیں جنا میں پہلے یہی لوگ جانے والے ہیں جنا میں پہلے یہی لوگ جانے والے ہیں یہ انجمن میں جو نوحے پڑھانے والے ہیں جنا میں پہلے یہی لوگ جانے والے ہیں بطورتات کی بہت تھکے ہو بہت تھکے ہو ستاروں پھلک پہ سو جاؤ بہت تھکے ہو ستاروں پھلک پہ سو جاؤ کی اب یہ عشق اعضاء چھلوی لانے والے ہیں بہت تھکے ہو ستاروں پھلک پہ سو جاؤ کہ اب یہ عشقِ عزا جھیل ملانے والے ہیں حسین عرص سے تشریف بنانے والے ہیں سیاہ رات تجھے زگمگانے والے ہیں یہ انجمن میں جو نوحے پڑھانے والے ہیں جنا میں پہلے یہی لوگ جانے والے ہیں کہ بذرگ موجائیں بذرگ موجائیں یہ کہتی تھی خرد لہروں سے بذرگ موجائیں یہ کہتی تھی خرد لہروں سے سلام کرنا کی عباس آنے والے ہیں بذرگ موجائیں یہ کہتی تھی خرد لہروں سے سلام کرنا کی عباس آنے والے ہیں حلال اپنا عقیدہ لکھو یہ کچھ بھی کہیں زمانے والوں کا کیا ہے زمانے والے ہیں یہ انجمن میں جو نوحے پڑھانے والے ہیں جنا میں پہلے یہی لوگ جانے والے ہیں وہ طور خات چار مصرے پیش کر رہا ہوں کہ ہم دعائے سیدہ ہے مٹ نہیں سکتے کبھی ہم دعائے سیدہ ہے مٹ نہیں سکتے کبھی ہم ازاداروں پر رحمت فاطمہ زہرا کی ہے تیسرا چودہ مصر scalar خاص کہ ہم دعائے سیدہ ہے مٹ نہیں سکتے کبھی ہم ازاداروں پر رحمت فاطمہ زہرا کی ہے اور باوضو ہو کر یہاں پیٹھے شرافت سے سبھی باوضو ہو کر یہاں پیٹھے شرافت سے زبید مسجد زہرہ میں مدحد فاطمہ زہرہ کی ہے مسجد زہرہ میں مدحد فاطمہ زہرہ کی ہے لہجے کی ذلفقار یہ آئی کہاں سے ہے لہجے کی ذلفقار یہ آئی کہاں سے ہے قرآن پوچھتا ہے علی کی زبان سے اور محشر محشر تو کربلا سے بہت ہی قریب تھا زینب ہڈا دی جاتی اگر درمیان سے محشر تو کربلا سے بہت ہی قریب تھا زینب ہڈا دی جاتی اگر درمیان سے محترم سلطان صور اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجد میں بھی سرور کا عذا خانہ سجا دو بطور خانمتہ سماعت کریں کہ مسجد میں بھی سرور کا عذا خانہ سجا دو مسجد میں بھی سرور کا عذا خانہ سجا دو کعبے کی حفاظت کے لیے کربو بلا دو اور اس طرح بہل جائے گی سرور کی طبیعت اس طرح بہل جائے گی سرور کی طبیعت قرآن کو عباس کے پرچم کی ہوا دو اور یہ شیر وطور خاص اور ہے بات اگر حسن کی اکبر کو نہ ڈھوڑو بس ایسا کرو جان سے یوسف کو ملا دو بس ایسا کرو جان کو یوسف سے ملا دو بی بی کے مسائب کو چھپانے میں لگے ہیں کچھ لوگ یہاں مال کمانے میں لگے ہیں اور ان کو بھی کرو دین کے غداروں میں شامل جو قاتل محسین کو بچانے میں لگے ہیں ان کو بھی کرو دین کے غداروں میں شامل جو قتلِ محزم کو بچانے میں لگے ہیں دین کا پردہ کافر کے چہرے سے ہٹانے آئی تھی دنیا بھر کے غازم کی پہچان بتانے آئی تھی دیکھ مولنک دیکھ یہ ہے تمہین جنابِ زینب کی زینب کی ماں خود کو سے دربار ہلانے آئی تھی دیکھ مولنک دیکھ یہ ہے تمہین جنابِ زینب کی زینب کی ماں خود کو سے دربار ہلانے آئی تھی ارے باغِ فتق کی حاجت کب تھی جنت کی شہزادی کو وہ تو علی کے دشمن کی عقاد بتانے آئی تھی باغِ فتق کی حاجت کب تھی جنت کی شہزادی کو وہ تو علی کے دشمن کی عقاد بتانے آئی تھی